اسلام علیکم تو کیا سینے بھائی لوگ میں ہوں آپ کا اپنا بھائی شراز عامد فرام کولیج آف نرسنگ گورنمنٹ ٹیچنگ ہسپیلٹ شادرہ لہور تو آج کیسے ویڈیو میں میں اپنے بھائی شراز عامد کو اپنی ویڈیو میں لائے ہوں اور یہ آپ کو کمپلیٹ لیٹل بتائیں گے بی ایس این کے ایڈمیشن ان گورنمنٹ کالیجز میں اور اس خاص طور پر شادرہ کالیج آف نرسنگ کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ لیٹل بتائیں گے کیونکہ ایف ایس ای کے ریزلٹ آ چکا ہے جیسے آپ کو پتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو یہ پریڈکٹ کر کے بتائیں گے کہ کتنا میریڈ سال ہو سکتا ہے یا ہونے والا ہے تو چلی شروع کرتے ہیں ویڈیو تو میں اب اپنے فرینڈ کو یہ مائک دینے جا رہا ہوں اور یہ آپ سے کمپلیٹ لیٹل بتائیں گے آگے آپ سے بات یہ کریں گے اسلام علیکم دوست امید کرتا ہوں آپ سب دوست اللہ پاک ارامہ سے چک چھاگوں گے میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محمد اسرار شریفی شراز بھی میرے کلاس میٹ بھی ہیں اور نرسنگ کے فیلو بھی ہیں دوستو لاسٹ ٹائم جو میریڈ تھا ہمارے کالج کا نائن سکسٹی ایڈ تھا اس وقت ہمارے پاس سیٹیں تھی صرف اور صرف سو تو میرے مارکس تھے ایک ادھر دس تو میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا الحمدللہ تو ابھی میں جو ہے نا اس ویڈیو میں پریڈکٹ کرنے لگا ہوں اس سال کا میریڈ تو فاسٹ آف آل تو آپ نے ابھی ریزالٹ سنا ہوگا کافی بچوں نے تباہی مچا رکھی ہے ملتان سہوال بورڈ اور دیگر بورڈز میں کافی بچوں نے جو ہے نا گیارہ سو آوٹ آف گیارہ سو مارکس یعنی کہ پورے مارکس ہی اوٹین کی ہیں تو میکسیمم چانسز یہ ہیں کہ اس سال میریڈ بڑھے گا اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ ایک ہزار پچاس پلس جو بچے ہیں وہ تقریباً تین ہزار بچے ہیں گورمنٹ کالج آف نرسنگ شادرہ لور میں ٹوٹل ساو سیڈز ہوتی ہیں تو آپ خود گیس کر لیں کہ میریٹ کتنا بڑھنے والا ہے اس کے علاوہ آپ بتا رہے ہیں نا یہ تین ہزار بچے ہیں یہ ایک بورڈ کے ہیں ملتان بورڈ کے ہیں پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پنجاب میں کتنے بورڈز ہیں اور ساتھ ساتھ ایک ایک بورڈ میں کتنے بچے ہوں گے تو آپ یہ خود اندازہ لگا سکتے ہیں پنجاب پورے میں جو ہے نا گورمنٹ کا میل نرسنگ کا صرف ایک ہی دار ہے جہاں پہ ہم پل رہے ہیں گورمنٹ کالج آف نرسنگ شادرہ لو تو ہماری جو پر ایڈکشن ہے نا تو وہ ہے تقریباً ایک ہزار پچاس پلس اس کی مین وجہ یہ ہے کہ صرف یہ آپ ایک بورڈ کے حالہ دیکھ رہے ہیں تین ہزار بچے جہاں پہ ایک ہزار پلس مارک سے اوپر ہیں دیگر بورڈز ڈی جی خان دیکھ لیں وغیرہ وغیرہ تو ادھر بھی کافی جو نا بچوں کی بھرمار ہے تو امید یہی ہے کہ جو ہے نا میرٹ اس سال ایک ہزار پچاس پلس ہی جائے گا تو جو بچے ایک ہزار پچاس پلس ہیں تو وہ انشاءاللہ فولی یہ مطمئن رہے ہیں ان کا داخلہ کنفرم ہے باقی بچے جو ایک ہزار پچاس سے تھوڑا سا نیچے ہیں تو انہیں بھی جو ہے نا لوز حال نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کے بھی کافی چانسز ہیں انشاءاللہ اس کے علاوہ میں بتانا چاہوں گا اچھا بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ فسی کے ریزلٹ میں ہنڈرڈ اوور الیون تھاؤزن نمبر آ چکے ہیں مطلب گیارہ سو میں سے گیارہ نمبر آ چکے ہیں گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر تو بات یہ ہے کہ اگر گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر آئے ہیں تو اگر فسی کے اوپر بیس میریٹ بنتا ہے تو بہت زیادہ اوپر جائے گا میریٹ جیسے میرے کلاس فیلو یا میرے دوست بتا رہے ہیں آپ کو کہ یار ایک ہزار پچاس سے اوپر ہی جائے گا میریٹ اگر نا فسی بیس کے اوپر بنتا ہے لیکن جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایم ڈی کی ایڈ کے اندر انہوں نے سیلیکٹی سبجیکٹس کا وہ لگایا ہویا ہے سیلیکٹی سبجیکٹس کے نمبر کاؤنٹ کر کے اس کے مطابقی کی میریٹ بنے گا تو می بھی ہو سکتا ہے اس دفعہ کہ نرسنگ کے ایڈمیشن بھی میں اپنی طرح سے آپ سے بتا رہا ہوں می بھی ہو سکتا ہے ایسا کہ نرسنگ کے اس دفعہ ایڈمیشن میں شاید وہ بھی اپنے سیلیکٹی سبجیکٹس کو ہی کاؤنٹ کریں اگر میریٹ میں وہ سیلیکٹی سبجیکٹس کو ہی کاؤنٹ کرتے ہیں تو پھر تو جو میرے ریپیٹر بھائی ہیں اور جو پچھلے لوگ ہیں تو ان کے بھی ایک وہ برابر ایک پلان ایک میدان مل جائے گا کھیلنے کے لیے آپ اس کو ایف ایسی کے جو مین سبجیکٹس ہیں فیزیکس کمیسٹری بائیو ان کی پرزنٹیج کے مطابق میریٹ بنا کے اور اس کے مطابق میریٹ لسٹیں شوکی جائیں باقی ہمارا یہ اپنا رویو ہے اگر ایف ایسی کے ریزلٹ کے مطابق میریٹ بنتا ہے تو پھر تو میریٹ بہت زیادہ جائے گا اگر سبجیکٹس کے مطابق بنتا ہے تو پھر می بھی پہلے سے تھوڑا سا کم اس سے مطابق تھوڑا سا کم ہوگا لیکن ٹھیک ہوگا اور ایک فیر سسٹم ہوگا آپ سب دوست جو اینان گھار بیٹھے ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں میریٹی سال تقریبا پریڈیکشن کیا ہے لیکن کافی بچے ہمارے کالجز میں آئے ہوتے ہیں بہوالپور سے مزفرگر سے شیخو پورا سے وہ آئے ہوتے ہیں سپیشل والدین کو لے کے ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کے پاس کلارک کا نمبر نہیں تھا آپ کلارک سے بات کر لیتے ہیں کہ پریڈیکشن کیا ہے لیکن کلارک کے علاوہ پی ٹی بینرز آپ کو چینل بنا کے دیا ہے اس وجہ سے بنا کے دیا نا تو آپ دیکھیں اس کو آپ اتنا سفر چھے سو کلیمیٹر چل کے آ رہے ہیں کراہ بھی زائے کر رہے ہیں ٹائم بھی زائے کر رہے ہیں آ کے یہاں پہ آپ کو کیا سننے کو ملتا کہ ابھی ایڈمیشن نہیں ہے تو بھائی جاؤ یوٹیوب کے اوپر سرچ مارو پی ٹی بینرز اور دیکھو وہ بتا رہا ہے بندہ بیٹھا ہے ہم اسی کام کے لئے بیٹھے ہیں آپ کے آپ کی ہیلپ کرنے کے لئے ہم بیٹھے ہیں بتائیں یار ان کو ہاں میکسیمم فرنڈز جو ہے نا فیس بک پیج ہے ہمارا اسینٹریک برو کے نام سے اسے بھی لائک کریں اور میکسیمم جو ہے نا بچوں کو وہاں پر منشن کریں ایک یہی ایتھینٹیک پلیٹ فرم آپ کو پروائیڈ کیا جا رہا ہے جہاں پہ آپ کو فول ایتھینٹی سٹی کے ساتھ جو ہے نا انفارمیشن پروائیڈ کی جا رہی ہے تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس پیج کو بھی فالو کریں ساتھ میں اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں چینل کو سبسکرائب کرنے میں نا ہمیں کوئی فرق بھی نہیں بڑھنا کیونکہ ہم الحمدللہ ہمیں سٹائپ اینڈ مل رہا ہے ہمیں پیسوں کی لالچ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسروں کی ہیلپ کر سکیں ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہوتا سر آپ اس کو بتائیں کیسے ایڈمیشن کہاں ہوتا ہے ایڈمیشن یار تقریبا گورنمنٹ سیکٹر میں میڈیکل کی ٹوٹل سیٹس تین ہزار ہی ہوتی ہیں تو ہر بچہ جو ہے نا اچھے نمبر لے کر یہ جو ہے نا نہیں کہہ سکتا کہ میرا ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن کارم فارم ہے تو ایم بی بی ایس کے بعد سیکنڈ آپ کے پاس یہی بچ جاتا ہے نرسنگ میں اور حکومت پاکستان سپیشلی وزیراعظم جو ہے نا ایم بی بی ایس سے بھی اوپر لے کے جا رہے ہیں تو موسٹلی بچے تو نرسنگ کے بارے میں تمام قسم کی انفوئیسی پیسے ملتی رہ گیا آپ کو چینل کے ساتھ منسلے کر رہی ہے جی جی اس کے علاوہ یہ بہت گندہ بلی بنا ہوا ہے کہ نرسنگ ایک شعبہ فارق طریق نہیں ہے اس میں کوئی ترقی نہیں ہے اور اچھا شعبہ نہیں ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جتنی ڈاکٹرز کی عزت ہوتی ہے تو اتنی ہی نرسنگ کی عزت ہوتی ہے ان کا سکیل بھی برابر ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میں نرس بنوں گا میں تو ڈاکٹر بننا چاہتا تھا تو بھائی جو یہاں پہ ہندر بچے آئے ہوئے نا تو کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم نرس بنیں لیکن جب ہم آیاں یہاں پہ تو ہم نے دیکھا ہے اور ماحول کو جج کی ہے تو ہم سیٹسفائے ہیں جو کی ہے بلکل بہترین کی ہے تو یار اس طرح کی ویڈیو آپ کو فرس ٹیم دیکھنا کو ملیا جہاں پہ ہم بالکل ٹریو ٹاک کر رہے ہیں کہ جو باتیں ہیں جو فیٹس ہیں آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ایسی باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے چینل اگر ویڈیو اچھی لگیا تو لائک مار دو کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہو باقی یار ٹائم نہیں ہوتا اتنا میرے پاس کچھ کو میں جواب نہیں دے سکتا تو پھر آپ یہ نہ کہنا کہ جواب بھی نہیں دیتا یہ تو ٹھیک ہے باقی ٹائم نہیں ہوتا سٹڈی بھی کرنے ہوتی آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ گیمیں بھی کھیلنے ہوتی ہیں تو پھر یار اپنی لائپ بھی آنا وہ بھی جنی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو بھائی آپ کا گھاٹ ہے سبکرائب کرو تباہیے مچا دو یار اینٹ پکڑ دو سبکرائب بٹن کو مار دو جو تمہارے ہیں سر اس کو سار لازمی سبسکرائب کریں سے تھانک یو سو مچ بندل آف تینکس چلتے ہیں ملتے ہیں اگلی انہیں تب تک کے لیے پیس آؤٹ